یہ نالے پاک والے جھنڈے جو میں نے منع کہ وہ الحمدللہ لاکھوں کی سمجھ میں آتے ہیں کہ واقعی بید بھی ہوتی ہے یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر یہ ظاہر ہے کہ وہ ہوا سے دھوپ سے شہید ہو جاتا ہے پھر اس کے وہ لیرے بنتے ہیں چیریاں بن جاتے ہیں تو اس طرح یہ ٹکڑے ٹکڑے پھر ہوا میں اڑتے ہیں تو اس لیے لیکن یہ بیچنے والے مانتے ہیں ان کو بیچنا ہوتا ہے اور عوام الناس سب کے سب تو بھی مدنی مزاگرے سنتے نہیں ہیں کبھی بھی بتاوے سے آپ کو لاکھوں ملے گا کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا مدنی چینل یہ ہمارے شہر میں ملیں گا آپ کو لاکھوں نہیں دیکھا ہو ان کو نہیں پتا ہوتا تو یہ اس طرح کے مطالبہ کرتے ہوں گے کہ ہم کو یہ لکھا ہوا دو وہ لکھا ہوا دو سبز گمبت والا دو اس لیے ہو سکتا ہے بناتے ہوں اگر یہ بیچنے والے کوپورٹ کریں ہمارے ساتھ یہ بھی دعوت اسلامی والے نہیں ہوتے یہ بھی مدنی مزاگرے تھوڑے سن رہے ہوتے ہیں یہ پیسے گین رہے ہوتے یہ ہمارے یہاں کی فیدان مدینہ کی دکانوں پر یہ بکتی ہیں چیزیں اور لوگ اس کو بھی آئیڈیل سمجھتے ہوں گے لگے یہ دعوت اسلامی والے نہیں ہوتے یہ بیچارے بیپاری ہوتے ہیں کسی نے بابا شہد خرید آتا فیدان مدینہ کے یہاں سے کسی دکان سے مجھے اس نے مطلب بتایا کہ میں اوریجنل شہد لائے ہوں میں کہاں سے لائے ہوں وہ فیدان مدینہ سے لائے ہوں کسی دکان کا مجھے نہیں پتا کہ دکان سے لائے ہیں یعنی فیدان مدینہ پر واقعی کوئی دکان سے اگر شہد بکتا ہے تو خریدنے والے کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر یہ فیدان مدینہ کے پاس ابھی کرائے نہ تو یہ اوری نہ شہد ہوگا استغفراللہ یہ واقعی دہا مطلب میری بادشید ہوئی ہے اس طرح بہت پہلے بھی ہوا تھا کوئی تعویز بھی بکتے تھے اور اب بھی بکتے ہوں گے کہ وہ دعوت اسلامی کا تعویز دعوت اسلامی کی یہ گودویل ہے دعوت اسلامی کی دنیا میں یہ نیک نامی ہے کہ اس کے اطراف کی چیزوں پر بھی لوگ اس قدر اعتماد کرتے ہیں جس کو جو فیدان دعوت اسلامی یا فیدان مدینہ کے سائے میں نا وہ اس سائے والی نعمت کی قدر کرے اور وہی چیز کرے جس سے لوگوں کا اعتماد مجروع نہ ہو دعوت اسلامی کی نیک نامی ہو بادنامی ان دکان داروں کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ اس وقت تھوڑی سن رہے ہوں گے نوٹے کن رہے ہوں گے اس وقت پیزان مدینہ میں کے اندر باپا یہ بتایا جا رہا ہے کہ نالے پاک کے جنڈے نہ خریدے نہ بیچے اور باہر بک رہا ہے اور خرید بھی رہے ہیں باپا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اگر جس چیز کو خریدنا چھوڑ دیں تو وہ بکنا بھی اصل مسئلہ ہے کہ دکان کو بند کرنا حسان ہے ہزاروں کو رکنا مشکل ہے اس لیے اگر دکان پر بکنا بند ہو جائے گا نا تو خریدار سادہ لے گا اور دکان دار میں خریدار کو کنمنس کرے کہ میں رکھ سکتا ہوں لیکن میں یہ بھی میرا عشق رسول ہے مغبت رسول ہے کہ میں نہیں رکھ رہا کہ اس کی بے عدبی کا اندیش ہے لیکن کوئی ڈالے پاک 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 لگاتا ہے تو گناہ گر نہیں ہے یا کوئی لہراتا ہے تو یہ ذہن بنا لے کہ ناجائز نہیں ہے جائز ہے لیکن میں یہ حفظ ماں تقدم کے طور پر یعنی کہ احتیاطاں ارس کر رہا ہوں کہ اس کا پھر احترام ہو نہیں پاتا ہاں کوئی لگا ہے اور بڑا خیال لگے گئے کہ ایسے سائے میں لگا کہ پریندہ اس پر بیٹ نہ کر سکے اور یہ اڑ کر فضا میں تشریف نہ لے جائے اور شہید بھی نہ ہو چاند بارہ ربیل اول شریف کا ماہ ختم ہو تو وہ اس کو اتار کر احترام سے محفوظ کر لے مدینہ مدینہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل